کشمیر سے سونمر کا راستہ بیوٹیفل آپ ہر وادی ہر نظارے کو دیکھتے رہ جاؤ گے اتنا سندر نظارہ ہے نو ہزار فیٹ کی ہائٹ پر ہے سونمر اور وہاں سے دیکھتی ہیں آپ کو اٹھارہ ہزار فیٹ انچی انچی چوٹیاں نظارہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ آنکھیں ہٹا نہیں پاؤ گے جہاں کشمیر ختم وہاں سے آپ کا شروع ہو جاتا ہے لداخت کا راستہ دیکھئے گلیشئر بیو پوائنٹ سے کتنا سندر نظارہ دکھتا ہے بیوٹیفل سینریز آپ کی آنکھیں ان درشیوں کو دیکھنے کے بعد یہ گلمرگ ہٹس ہے جے کے ٹی ڈی سی کی بک کرائیے اون لائن اور گلمرگ is famous for میڈوز میڈوز میں جب ہائی ٹائم پہ سنو فال ہوتی ہے تو یہ سکنگ کے لئے اور ادروائز گولف گراؤن گلمرگ is famous for گولف گراؤنس in summers بڑے بڑے بگیال فل ایک دم گرین لش گرین جس کو بولا جاتا ہے مانسون کے بعد وادی کا نظارہ بلکل بدل جاتا ہے آپ یہاں سے گاڑی پونی سب لے سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں تین چار پوائنٹس ہیں کنڈولا رائٹس بھی یہی سے ہیں آپ اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑا کیجئے اور وہاں سے دوسری گاڑے لیجئے اور آرام سے ان بگیال اور میڈوز کا مجھا اٹھائیے اوہو یہ راستہ پہل گام جانے والا راستہ آپ کہیں گے کہ ہر چیز بلکل کاشمیر کی ہر چیز ہر درش اتنا سندر ہے کہ آپ کے من میں وہ ایسی ایسی یادیں چھوڑ جائے گا دیکھئے ایسے سینک ویو ایسی پہاڑیاں آپ کو ہر راستے پہ ملیں گی بلکل آئیس کیپ ماؤنٹین ابھی تو برف تھوڑی ہی پڑی ہے لیکن آئیس کیپ ماؤنٹین ہر راستے میں جدھر کو بھی آپ کی گاڑی ملے گی وہاں سے یہ سینک ویو دکھائی دے پہل گام is actually valley of shepherds سینک ویو ادھر کبھی ادھر آپ کو ایک میوزک کے ساتھ لے جاتی ہوئی دکھائی دے گی اور پہل گاؤں میں اس طرح ہوتل ہٹس سب آپ کو مل جائیں گے آپ آن لائن بکنگ کرائیے اور ان بیوٹیفل سینز کا مجھا لیجئے بلکل آپ کے ہوتل کے سامنے ہی یہ ویو دکھائی دیتا ہے آپ جو ہٹس بک کرائیں گے ان کے سامنے بلکل ایسا ویو ہے پہل گاؤں سینری وائز اور بھی سندر اور بھی سندر ہے ایک دن نہیں دو دن رکو گھومو مارکیٹ اور اس کے ساتھ کچھ ڈیسٹینیشن پوائنٹس ہیں وہاں گھومیے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ بار بار آنا چاہیں گے ان درشیوں کو دوبارہ سے دیکھنے کے لیے اینی ٹائم یو کین کم سمر وینٹرز سنو فال ٹائم اور دیکھو کتنا سندر لگ رہا ہے نیچے یہ لدھر ریور اس کے بعد شری نگر میں گھومیے شنکرہ چارے مندیر آپ نشات باغ مغل گارڈنز گھوم سکتے ہیں آرام سے آپ کا ٹائم ان سپرنگز کو دیکھتے ہوئے اتنا بیوٹیفل کٹے گا دیکھو فاؤنٹین بھی چلتے ہیں اور یہ پورا جو وارٹر کی ٹریل ہے نیچے تک باہر تک جاتی ہے جو ان وادیوں کو ان باغوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے فول تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے چشم شاہی کا نظارہ اور الگ دکھائی دے گا یہ ایکچول سیون سپرنگ وارٹر ہے which is good for your health اور لوگ بوٹلز بھر کے واہ کیا ڈل لیک ہے ڈل لیک کا نظارہ الگ ہی ہے ڈل لیک میں ہی آپ کو کہوا پلانے والے مل جائیں گے دیکھئے دونوں بچے کیسے کہوا لے کے یہ سکول کی چھٹی ہونے کے بعد یہی کام کرتے ہیں کہہ رہے تھے پھر ہم رات کو بیٹھ کے آس آرام سے پڑھتے ہیں یہ کہوا لے کے چلتے ہیں آپ کو راستے میں ہی گرما گرم کہوا پلا دیں گے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ڈل لیک میں ہی پرچیز کر سکتے ہیں آپ ڈل لیک میں ہاؤس بوٹ کا آنند اٹھائیے مزیدار فل آپ کو سبھی سوویدھائیں اپلبد ہیں اور آپ ایک رات ضرور ہاؤس بوٹ میں رکھئے ایک بیٹر ایکسپیرینس کے لیے ڈل لیک میں چاروں طرف ایسے لگتا ہے ڈل لیک کی دھڑکن ہے شکارے اور ڈل لیک ہے شری نگر کی دھڑکن ہر جگہ ہر جگہ اتنا سندر نظارہ دکھائی دیتا ہے اور ڈل لیک کوئی چھوٹی لیک نہیں ہے چوبیس سے پچیس کلومیٹر لمبی لیک کا کوئی اور چھوڑ آپ کو دکھائی نہیں دے گا آپ ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ آپ گھوم جیسے ہی آپ انٹر کرتے ہیں شری نگر میں آپ کو چھوٹا سا سپاٹ دکھائی دے گا اور اس کے بعد یہ لیک اتنی وستاریت ہوتی چلی جاتی ہے کہ جو جو آپ ایک گھاٹ سے ایک گیٹ سے دوسرے تیسرے پھر پندرہ سولہ اکیس بائیس تیس پچیس اس طرح سے جو گیٹ بنے ہیں جب تک آپ گھومیں گے آپ شکارے سے گھومیے آپ گاڑی سے گھومیے وہاں سکوٹرز ملتے ہیں جو 50 روپیز 100 روپیز ڈسٹینٹ وائز آپ کو گھوماتے ہیں آپ کو ہر طرف سے لیک کا نظارہ بلکل الگ دکھائی دے گا ٹوٹل ڈیفرنٹ اب یہاں پہ دیکھئے کوئی شکارہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی ہاؤس بوٹس نہیں ہے بلکل شاند اور آپ یہ دیکھئے کوئی شکارہ نہیں ہے یہاں پہ اس کے بعد اس ٹرن کے بعد جو بھی ایریا ہے آگے وہ بلکل شاند ہے اور یہ راستہ جاتا ہے مغل گارڈنز کی اور شالی مار، نشات، پری مہل، بوٹینیکل گارڈن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آگے جا کے لیکن یہاں بلکل شاند ہے اور اتنا اچھا لگتا ہے مارننگ، ایوننگ، واک کر کے کہ آپ جب گھر پہنچیں گے نا تو انہی نظاروں کو یاد کرتے رہ جائیں گے بہت بڑیہ نظارے ہیں اور ڈل لیک کہیں سے بھی آپ شرینگر میں کوئی بھی پوائنٹ دیکھیں گے وہاں سے آپ کو ڈل لیک کا نظارہ بہت سندر دکھائی دے گا آپ ان نظاروں کا مجھا لیجئے ڈسکرپشن میں میں نے دیا ہے آپ وہ دیکھئے میرے سارے کشمیر کے ویڈیوز آپ کو دیکھ جائیں گے میں نے اس میں لنک بھیجا ہے اور یہ ہے رات کا نظارہ گولڈن لیک دکھائی دیتی ہے رات کو بلکل ایسا نظارہ ایسا نظارہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا آپ ان درشیوں کے لیے کشمیر ایک بار ضرور آئیے اور ان لبھاونے درشیوں کا آنند لیجئے